اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں یا میں آپ کے ساتھ کیا تمام پردیسی بھائی ہم جتنے میں ہیں سب ہی ہم اس زمرے میں آتے ہیں مثال کے طور پر میں کل بلی ویڈیو میں بھی اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں جو میں نے ایکسچینج ریٹ کی ویڈیو آپ سے شیئر کی تھی کہ دیکھیں اگر کسی پردیسی بھائی کو میں یہاں پر آپ کو ورسپ نمبر شو کروا دوں گا دکھا دوں گا کسی پردیسی بھائی کو کوئی کسی قسم کا یعنی کام نہیں مل رہا ہے ایک معلم ہے جی مثال کے طور پر ٹائل لگانے میں مستری ہے ڈرائیور ہے کسی چیز کا وہ اپریٹ ہے اپریٹر ہے تو دیکھیں سوری اگر وہ اس کے مطابق کام نہیں مل رہا ہے وہ ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں بھی ضرور بتائیں ٹھیک ہے جن بھائیوں کو اس سے ریلیٹر اگر بندہ چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں جا کر اگر آپ کو اس سے ریلیٹر بندہ ملے تو آپ اس سے رفتہ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کو صرف بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے رفتہ تو کر سکتے ہیں ورسپ کے ذریعے میں ورسپ نمبر آپ کو یہاں پر دکھائیتا ہوں میں اگر آپ ڈریکٹلی رفتہ کرنے چاہتے ہیں تو وہ نیچے کمنٹ میں جا کر ان کا کمنٹ پڑھ کے آپ کو اس سے ریلیٹر اگر بندہ چاہیے ہو تو آپ اس سے ڈریکٹ رفتہ کر سکتے ہیں ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے ایک تو یہ پاکستانی خاتون ان کا الحمدللہ کام ہوا اور یہ ما شاء اللہ بہت اچھا کام ان کا چڑھ رہا ہے کیسے کیا معاملات میں آپ کو شور سی تفصیل بتا دوں گا نمبر دو تمام پردیسی بھائی جن کو کام نہیں ملتا ہے یہ معاملات جو بھی ہیں کفیل کمپنی وغیرہ تنگ کرتی ہے جو بھی صورتحال ہے اس صورت میں اگر آپ کام چاہتے ہیں تو اگر آپ کو وہ کیسے یہ میسج آپ سول لیتے گا بھی اور دوسری بات یہ جن کے اکامے ایکسپیر ہیں حروب ہے بدون کے فیل کام کر رہے ہیں کمپنی وغیرہ سے بھاگ گئے ہیں جب کوئی بھی کسی قسم کے خدا نک واسطہ اور مسئلہ ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم مثال کو تو اپنا نکل گفالہ کروا سکتے ہیں کیا یہاں خروج نہائی جا کر دوبارہ نئے ویزا سے واپس آ سکیں گے کیا معاملات ہیں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ نے مزید اس کے مطلق کوئی کسی قسم کے انفرمیشن لینی ہو تو آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو جلد رپلائی کر دوں میسے ہی کافی آتے ہیں اگر تھوڑی بہت تخیر ہو جائے اس کے لئے ہمارے رکھوا ہوں میں برحال ہم چلتے ہیں جی اس ابھی میسج کی طرف اور میں آپ کو پہلے میسج سنا دیتا ہوں میں پھر آپ کو اس خاتون کی جو پاکستانی ہیں ان کی تھوڑی تفصیل بھی بتا دوں گا دیکھیں اللہ تعالی کی ذات کرنے والی ہے جو بھی معاملات ہیں رزق کا وسیلہ یا جو بھی آپ کو بتا ہے تو اس خاتون نے مجھے بولا تھا میں نے ایک ویڈیو لگائی چند دن پہلے پاکستانی خاتون سے ریلیٹڈ میں نے بولا ان کو کام چاہیے ان کو یہ اظہاری سے بات ہے جدہ میں بیٹھے ہوئی یہ فری تو اگر کسی کو ان سے ریلیٹڈ یعنی کہ گھر کے خاتمہ کے طور پر معاملات ہو یا آگے کوئی تلق والا بندہ ہو آپ کے فیملی اچھی ہو تو آپ رابطہ کر لی جگہ بہت سے بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیے میں نے ان کو نمبر سینڈ کیے انہوں نے ایک بھائی تھا ان کے بھی شکر گزاروں میں بھی شکر گزاروں ان کا انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیوں نے بولا جی میری بہن آپ کو کام چاہیے انہوں نے بھائی مدینہ میں ایک فیملی ہے جی سعودی فیملی ہے تو وہاں پر ان کو کام کے اوپر لگا دیا اور الحمدللہ کالی یہ میری تفصیل سے بات تو ہی ان سے یہ مجھے بتا رہی تھی کہ پکچر وغیرہ مجھے سینڈ کی ہیں کہ بھائی مجھے دو ہزار ریال سیلری انہوں نے بولی ہے اور ساتھ میں گھر کا کام بھی اتنا جانے کہ زیادہ نہیں پہلے جیسے کہ کفیل پہلے والا تنگ کرتا تھا ویسا معاملات نہیں ہے نمبر دو خانے وغیرہ کا والا سیسٹم جو بھی صورتحالہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور دوسری سب سے بڑی بات کمدینہ شریف میں ہے میں جب چاہوں محجد نبی جا سکتی ہوں تو بہت خوش تھی شکریہ ادا کر رہی تھی اور میں ان کو بورا تک آپ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کریں اور میں اس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور ان کو محجد بسیکلی ان کی ساری میں تو یہ بولوں گا تو آپ تمام پردیسی بھائی اس سے غزارش یہ ہے اگر کسی پردیسی بھائی کو کام چاہیے ہو اس سے ریلیٹڈ جو وہ جانتا ہو تو اگر کسی کو اس سے ریلیٹڈ کو بندہ چاہیے ہو تو آپ ورس اپ نمبر یا نیچے کمیٹ میں مجھے کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں تمام جاننے والے یا دیکھنے والے یا وہ دیکھ لیں گے بھائی کسی کا اگر لنک ہو جائے کسی کے اگر معاملہ چل جائیں تو وہ اچھی بات ہے